بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو چیکن سٹیپ پلاو کی رسپی دے رہی ہوں آپ نے پلاو چیکن کا تو کھایا ہوگا لیکن یہ ڈیفرنٹ سٹائل سے بنا رہی ہوں یہ عربی سٹائل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں میں آپ کو سٹیپ دکھا دیتی ہوں سب سے پہلا سٹیپ ہے چیکن اس میں میں نے تھائی کا بھی استعمال کی ہے لیک پیس اور کچھ ونگز ہیں وہ آپ کے پاس جو بھی لیبل ہو وہ آپ لے سکتے ہیں چیکن کو میں نے پانی کے اندر سرکا دو کٹیبل سپون سرکا اور نمک ڈال کے ایک گھنٹہ پہلے بھی گھویا ہوا تھا یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے تو اب میں چیکن کو نکال لیتی ہوں اس کے چھلنی میں چھان لیتی ہوں دیکھیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اس سے چیکن کی صفائی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور نرم رہتا ہے اندر تاکہ یہ پاک جاتا ہے تو اساتھ چاول بھی گھوئے ہوئے ہیں اساتھ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ میرچیں لس ندر کا پیسٹ بناؤں گی کونڈی میں اور ساتھ سبز میرچیں پیاز لیمن اور اس طرح کی لال میرچیں رکلرپل کرنے کے لیے اور یہ میرچیں تیز اتنی نہیں ہیں تو اس کو بھی استعمال کروں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بنے گا بہت زیادہ مسائلیں نہیں ڈالوں گی تو یہ دیکھیں تھیکن کتنا اچھا ساف ہو گیا اب میں اگلا سٹیپ دکھاتی تیگچی میں بنانا ہے اسی میں میں اس کو میرینیٹ کرنے لگی ہوں اس میں یہ دوسرا سٹیپ ہے یہ پہلے کار لیں گے تو آپ کو سانی ہوگی یہ دو تین ٹیبل سپون بہت زیادہ دہری ڈالیں اور نمک یہ ہلکا سا ڈال کے تو یہ خیال رکھنا ہے نمک میں نے سرکہ جو اس میں بھی ڈالا ہو گا ہے دو تین جگہ نمک آئے گا تو اس کو اس طرح ہلکے کے کٹو بلگ آئے ہوئے ہیں تو اس کو میرینیٹ کر کے پھر آپ پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھتے ہیں یہاں دیکھیں گھنٹے کے لیے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو اگلا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو میں رکھنے لگی سیلا چاول استعمال کی ہیں ڈھائی کپ کوئی چاول ہے تو میں ڈبل پانی ڈالوں گی گرم پانی میں بھی گھوئے ہوئے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں نرم رہتے ہیں اس طرح اور باقی نمک میرچ جو ہے پاکی مسالے ساسا دکھاؤں گی اور بٹر میں اس کو بناوں گی تو اب میں کونڈی میں بیشہ گرینڈر میں یہ مسالہ تیار کر لیں یہ میں کونڈی میں تیار کرنے لگی کونڈی میں بنانے لگی ہوں اس سے ذرا ٹیسٹ اچھا بن جاتا ہے یہ میرچیں کٹ کے اسے ڈالنے ہیں یہ فریش دنیا بھی میں نے رکھا ہوا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ یہ پانی کے اندر اس طرح ڈال کے یہ برتر میں تو آپ فریش میں رکھ دیں تو یہ کافی دیر چال جاتا ہے یہ سانی ہوتی ہے یہ بھی میں استعمال کروں گی گرین بھی ہوگا ریڈ بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ میں ویڈیو میں یہ ریڈ اور گرین مجھے اچھا لگتا ہے کلر فل کرنا ادرک کا چھوٹا سپیز زیادہ نہیں لسن کے جوے یہ لال میرچ یہ فریزر والی تھی میرے پاس ہے یہ تیز ہیں تھوڑی سی یہ ڈال رہی ہوں تو پیاز آدھا جتنا آپ کے پاس ٹھیکن اس ساب سے پھر ایک کر لیں لیکن میں آدھا ڈال رہی ہوں تو یہ سارے میں اس کو کونٹی میں کوٹ کے تھوڑی سی ایک دو لال میرچیں بھی ڈال دیتی ہوں نہ ہوں تو کونٹی ڈال لیں تو بس اس کو کوٹنے لگی ہوں ساتھ میں بعد میں یہ دھنیاں بھی تھوڑا سا دھوکے یہ بھی ڈال دی دھنیاں بھی ڈال دی ہے اور نمک میں ڈال کے اس کو کوٹنے لگی ہوں اسی ہی ہے کہ ذرا کوٹنے میں سانی ہو جاتی یہ دیکھیں بلکل چٹنی کی طرح یہ بن گیا ہے اس کو آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو اگر اس کو بنا کر رکھا ہو تو کوئی کھانا بنانا ہے کوئی سبزی اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں نے کیا کیا کہ دو ٹوماتر یہ بھی اس میں ڈال دیں اس کو میں نکال لیتی ہوں یہ بنا کر رکھی ہو تو یہ یقین کریں اتنے مزے کی چٹنی بنی ہے اس میں لسل ندر ہے کہ جو فریش ہوتا ہے اس کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس طرح ٹوماتر بھی ڈال لیا میں نے تو تھوڑی سپائسی بنی ہے دیکن اچھی ہے یہ اس کے اندر ڈال کے جس میں آپ نے بنانا ہے اسی میں میرینیٹ کر لیں بے شک اس کو اور پیس لیں لیکن مجھے موٹا موٹا ہی پساند ہے تو اس طرح یہ سارا ہی تقریباً ڈال لیتی ہیں اسی ہی ہے کہ چاولوں میں بھی ذائقہ اچھا آ جائے گا اور اس میں مکس کرتے ہیں اب اسے چھوڑا سا آئل اتنا ڈالنا ہے کہ مکھر بھی ڈالنا ہے اور یہ پیسہ گرم مسالہ اس میں سوکہ دھنیا زیرا کالی میرچ اور لال میرچ یہ تھوڑا سا میرچ کالی میرچ یا سفید میرچ یہ میرپاست سفید میرچ ہے کالی بھی ڈال سکتا ہے حلدی میں نے جب میں نے کونڈی میں کھوٹا ہے اس وقت حلدی ڈال لیا ہے اور یہ تھوڑی سی صورت میرچ ہے تاکہ اچھا سا کلر آجائے اور تھوڑا سا تندوری مسالہ اس سے بھی تھوڑا سا کلر آجائے گا یہ تندوری مسائلہ ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ بہت زیادہ قدر نہیں کرنا بس ہلکا ساتھ بس یہ تیار ہے تو اب میں اس کو مکس کرنے لگی ہوں ہاتھ کے ساتھ میں شکل مکس کر لیں تو اس کے بعد میں آپ کو اگرہ سٹیپ دکھاتی ہوں ساری چیزیں ڈال رہی ہیں اب پر آخر لیمن رہ گئے یہ لیمن اس میں جوڑ لیں اتنا اچھا اس کا بارنر ٹیسٹ بنائے اس کا ذائقہ جو چٹنی بنائی ہے یہ تو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں تو یہ بھی بہت اچھی لگے یہ دیکھ شک ہاتھ سے کارلے مکس اب اسی کے اندر ہی میں مکھن ڈال کے تقریباً دو ٹیبر سپون تھوڑا سا آئل بھی ڈالنا ہے اور مکھن بھی تو یہ ہے کہ بس اتنا سا ڈال کے وہ تھوڑا سا اور ڈال لیتی یہ ڈال کے تو دو ٹیبر سپون ہوگا اور آئل بھی ڈالنا ہے یہ دھیان رکھنے کیونکہ چاول بھی سی میں پکنے ہیں تو اب میں ڈکنا میچے لگ کوئی بات نہیں تو اس کو یہ کریں کہ جب میں مانو گئرہ آپ کے آنے ہو تو یہ رات کو پہلا سٹیپ میں دکھایا کہ سرکے اور نمک والے پانی میں میں نے چکن کو گھویا اس کو چھان لیا اس کے بعد اس میں دہیل گایا دوسرا سٹیپ اور یہ تیسرا سٹیپ ہے اور کل اس کے چار سٹیپ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ دیکھیں اتنا اچھا اقریب سے دکھانا یہ دیکھیں میچیں اس میں کتنی اچھی لگ رہی ہیں تو بس اس کو میں ڈکنا دے کہ جولے کے اوپر رکھنے لگی ہوں تو جولہ تیز رکھوں گی جب یہ سٹیم میں یہ پکے گا چونکہ یہ سٹیم ٹھیکن ہی ہے تو اسی میں یہ بانجے گا ڈکنا دے کہ تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی بیس منٹ بات یہ میں آپ کو بیس منٹ بات دکھا رہی ہوں یہ چونے سے میں نے در اتا رہا ہے نکالنے کے لیے یہ اب چکن بس آپ نے بیچ میں ہلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے نہ لگے یہ دھیان رکھنے ہیں جب پہلے چولہ تیز کیا تیز میں ہی بنایا ہے تو لیکن یہ ہے کہ بیچ میں ہلاتے رہنا ہے اب میں چکن یہ نکال لیتی ہوں تھوڑا تھوڑا مسالہ بھی ساتھ نکال لوں گی کیونکہ جب چاوروں کے اوپر ڈالنا ہے تو پھر وہ اس کا بھی ٹیسٹ آج ہے یہ سارا نکال لیتی ہے تو اب اس میں پانی شامل کر کے تو اوپر رکھنے لگی ہوں چکن نکال لیے اب اس میں ڈھائی کپ چاول تھے سیلا چاول ہیں تو ڈبل سے تھوڑا ساتھ کام ڈال رہی ہیں اب میں اوپر رکھنے لگی ہوں اس ٹیج پہ نمک کے چیک کر سکتے ہیں آپ کہ نمک کے بہت ہی اچھا چکن بنا ہے تو اب وہ اینڈ پہ ڈالوں گی تو یا میں جب پانی اوپلے گا پھر میں چاول ڈالوں گی تو پھر میں اینڈ پہ آپ کو دکھاتی ہوں گی یہ پانی اس کا تقیبا خوشک ہو گیا ابھی چاولوں میں جو کسر ہے وہ ساتھ ہے چکن اوپر رکھنے لگی یہ ہلکا ہلکا مسالہ بھی ساتھ ہے یہ بھی میں ساتھ ڈال تو اب میں اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے دام پہ دینے لگی تو اس کے بعد میں آپ کو پریزنٹیشن دکھاتی ہوں ساتھ منٹ تیاری کی ہوئی اس لاد آج میں آپ کو فل منیو دے رہی ہوں کہ آپ دعوت میں کس طرح چیزیں بنا سکتے ہیں یہ دیسی مرک میں ساتھ سالن بنائے اس میں آلو بھی ڈال ہیں تو یہ ساتھ روٹی ہیں تو اس لئے میں آپ کو ساتھ منیو کے ساتھ آج کی ویڈیو دکھا رہی ہوں پلاو تیار ہے تو اب میں اس کو ایک سائیڈ ریسپیاں دی ہیں پلاو تو ایسے ساتھ بھی بن سکتا ہے لیکن اگر اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو یہ بہت پسند آئے گا انشاءاللہ میں آپ کو مقریف آئی ڈی دیتی رہتی ہوں یا آپ کو فل منیو دیا ہے کسی دعوت میں آپ اس طرح بنا سکتے ہیں آج یہ سالن دیسی مرگ کا سالن ہے آلو ڈالیں اس میں یہ دعوت میں آپ بنائیں گے روٹیاں بزار کی روٹیاں ساتھ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں آج میں سویڈ ڈیش کے طور پر یہ بزار سے کیک لے کیا ہیں تو یہ چیز کے ایک ہے فریش تو بزار سے کچھ چیز لائے یا میٹھے میں ایک سے متنجر بنا لیکن آج میں متنجر نہیں بنایا اور کوئی مشکل نہیں ہے اگر اس کو مسائل لگا کے رات کا رکھا ہو تو بلکل دیر نہیں لگتی میں تو آپ کے سامنے ہر چیز دکھائی ہے اس لئے ٹائم لا گیا لیکن آپ بھی ضرور گھر میں بنا دیکھیں انشاءاللہ ہلکا سا ہپلا ہو ہے آج تو میں میرچے تھوڑی سپائسی بن گئے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہلکا ہو تو بے شک آپ میرچے کام کر لیں وہ کوئی مسئلہ نہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ میری رسپی پسند آئے گی اور آپ کسی دعوت میں یہ میری ضرور نہ اگے اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی